دوستو میں ہوں کمر سیما امید آپ لوگ ٹھیک ہوں گے دوستو خبر تو آپ نے دیکھ لی ہوگی کہ انڈیا کی اندر ایک ایپل سٹور جو ہے وہ کھلا ہے اور جسی یہ کہتے ہیں کہ فرسٹ زی ٹیل سٹور ہے انڈیا کے اندر پہلے تو یہ بہت لیٹ کھلا ہے مطلب یہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈیویلپنگ ورڈ ہے اس کے ساتھ یہ جتنے بڑے بڑے میکنیٹس ہیں یہ یہ جو ٹیک میکنیٹس ہیں یہ جو ٹیک کمپنیز ہیں یہ زیادہ کرتی ہیں کہ وہاں پہ سروسز نہیں دیتے وہاں پہ سٹور نہیں بناتے وہاں سے پیسہ صرف جو ہے وہ نکالتے ہیں ڈالر نکالتے ہیں لیکن وہاں پہ سروسز نہیں دیتے جس طرح آپ دیکھیں کہ انڈیا تو جیسے فاک سامپل آپ تو ازاری بات ہے وہاں سٹور بننا ہی بننا تھا کیونکہ وہاں پہ منفیکچر ہو رہا ہے اور آگے آئی تنگ آئی ٹین فورٹین اور باقی جو فون ہے وہاں پہ منفیکچر ہونے چائنہ سے بہت سارا کچھ نکار رہے ہیں لیکن کوسٹن یہ آتا ہے کہ اب زیادہ بات آپ کو پتہ ہے کہ یہ کیلیفونیا بیس کمپنی ہے اور یہ پہلے میں ایک آن لائن ریٹیل سٹور بھی آئی تنگ کھولا تھا لیکن کوسٹن یہ ہے کہ انڈیا تو بڑا باہر ہے وہاں پہ زیادہ باتا مارکٹ جارہاں آپ کو پتہ ہے پاکستان میں تو سٹار بکس نہیں کھول دی اپنی جو فرنچائز نہیں کھول دی کافی شاپ صرف کافی شاپ اور پاکستان کا تو میں سمجھتا ہوں ایک ڈیجیٹل اپاٹھائیڈ ہے ہماری جو لیڈرشپ ہے ان کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ وہ عوام کے ساتھ کیا کھلوار کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کوئی تھوڑا چاہ دیکھ رہا تھا اگزامپل میں پڑھ رہا تھا ایک پوری دنیا کو اس چیز کا پتہ ہے کہ بھائی انڈیا کے اندر جو اس وقت تھا ڈیجیٹائزیشن ہے انڈیا ایک ڈیجیٹل کنٹری بن رہا ہے اور پوری دنیا وہاں پہ پیسہ لگانے کی بات کر رہی ہے اور ان کو پتہ یہ ڈیجیٹائزیشن پش ہے تو ہمیں اس میں ضرور اپنا ہاتھ ڈالنا چاہیے اور اس میں اگر میں ایک دیکھ رہا تھا مکینزی کی ایک ریپورٹ دیکھ رہا تھا تھوڑی پرانی ہے میں دوزار انیس کی تھی تین سال پرانی اور لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ انڈیا جو ہے وہ نمبر ون ہے گلوپلی ونیٹ کمس ٹو ڈیجیٹل آئیڈنٹیٹی پروگرام ڈیجیٹل آئیڈنٹیٹی پروگرام ڈیجیٹل آئیڈنٹیٹی پروگرام میں نمبر ون ہے دنیا میں ٹھیکے جی اور اور مزید کی بات یہ ہے کہ اپس ڈانلوڈ میں ای ٹھنک انڈیا جو ہے وہ پیچھے ہے چائنیز آگے ہیں کہ وہاں بہت زیادہ اپس ہوتی ڈانلوڈ کرتے ہیں اسی طرح کوئی ون پرنٹ سیون تین ون پرنٹ ون سیون بلین وائرلیس پون سبسکرائبر ہیں کوئی پانسو ساٹھ ملین انٹرنیٹ سبسکرائبر ہیں کوئی تین سو فیفٹی فور ملین سمارٹ فون ڈیوائسز ہیں ان سو ان ان سو پورٹ اب یہ اور وہ یہ کہہ رہے ہیں مکینزی یہ کہہ رہا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ دوزار پچیس تک اس کے جو پرائیوٹ سیکٹر ہے وہ ملین سب جابز کلیبا سسٹی فائی ملین جابز کہہ رہے ہیں وہ کریئیٹ کرے گا بھر ٹونٹی ٹونٹی فائی دس اس 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 مکینزی ڈیجیٹل ہے انہوں نے بیسی ڈیجیٹل انڈیا کے اوپر ایک ریپورٹ لکھی تھی سو یہ بڑے نمبر بڑے سٹیٹس ٹیکس ہیں انڈیا کے اندر وہ کام کر رہے ہیں کہ جی ہمیں ڈیجیٹل روپی کے اوپر جانا ہے اور ڈیجیٹل روپی ذاری بات ہے کہ یہ جس آپ کہتے ہیں نا کہ ایک کرنسی ہے جو کہ الیکٹرونک فارم اویلیبل ہوگی اور بہت سارے لوگ مجھ یہ بتا کہ انڈیا میں شاید یہ ڈیجیٹل آرڈی چل رہی ہے جس میں آپ دیکھیں کہ پوری کی پوری جس سسائٹی ہے وہ اس کو کس طرح ٹرانس فارم کرنے جا رہے ہیں پوری کی پوری جس سسائٹی ہے وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ آٹھ سو ملین لوگ جو دو سو پچیس ملین ہے تو تقریبا تین گنا زیادہ ٹھیک ہے جی اور جو سمارٹ فون ہے وہ تقریبا انڈیا کی فوری فور پرشن آف دا انٹرنیت ریفک کہ ہر بندہ جو سمارٹ فون کے اندر انٹرنیت استعمال کرتا ہے اور یہ آپ امیجن کر لیں یہ جو سمارٹ فون کے انٹرنیت uses دو سترہ میں ایٹین پرشن آج انڈیا میں جو سمارٹ فون جو فون کے اندر جو انٹرنیت استعمال ہو رہا وہ مور دن فورٹی فور پرشن جو لوگ ہیں وہ کر رہے ہیں اور یہ جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پوری کی پوری وہ یوڈ کو امپاور کرنا چاہتے ہیں یہ گیجٹ سن کو دینا چاہتے ہیں ہمارے پاس گیجٹ ہی نہیں اور ہماری یوڈ جو کس طرح پیچھے رہے گی میں اس کو یہ دیتا ہوں میں پڑھ رہا تھا میرے انٹرنیت میں سامنے گزرا تھوڑا دن پہلے کہ انڈیا کے اندر پاکستان میں اپنے فون لینے جانا آپ کو پتہ آپ کے ساتھ کیا ہوتا آپ کے ساتھ ہوتا ہے کہ آپ کو کام اس کم وہ پانچ لاک روپے کا فون پڑھتا ہے میں امریکہ میں ہوں تو مجھے کسی دوست نے کہا فون دیکھ نہ وہاں پر میں اپل سٹور پر گا اپل سٹور پھر گڑیاں ٹھیک ہے جی تو انہوں نے لکھ کے لگایا پرانے فون دے جو نوے فون لے جو مطلب اس اس ٹکنالوجی کو رول کے رکھ دیا امریکہ نے لیکن اس کے اگنس پر یہ لوگوں سے نکال تھے بہت کچھ ہیں اپل میں انڈیا دیکھ اتنی بڑی اعبادی 1.2 3 billion 4 billion کے لوگ ہیں اور پہلا سٹور ابھی جا رہا ہے یہ بھی انہوں نے ساری سپلائی چینج شفٹ ہوئی ہے اب آپ یہ دیکھیں امیجن کریں اپل انڈیا کی مارکٹ تین پرشن شیئر وہ لیتا ہے سو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں چیز پر سمارٹ دیکھیں جو پیسہ لگاتا ہوں ہمیں پیسہ نہیں لگاتا اور جسے آپ یہ کہ لیں کہ اب ان کو پتا چل گیا کہ تین پرشن شیئر جو سمارٹ فون مارکٹ ہے اس کا تین پرشن شیئر ایڈیا کے پاس ہے اور یہ پہلے انہوں نے نہیں کھولا با کوویڈ کے مسائل تھی اور لیکن اب آپ امیجن کریں کہ جیسے ہی وہاں پہ جو آئی فون اسیمبل ہونا شروع ہوا ہے انہوں نے وہاں پہ لگایا پھر وہ ایک جو فاکس کون تھا منفیکچر تھا پھر اور گروپ ہیں اور سننے کے آرہا کہ ایپل جو ہے وہ انڈیا کے اندر آئی پیڈ ایئر جو آئی ایپل کے جو فونڈر تھے جب وہ فوت ہوئے تو ایر رحمان نے ان کی تسویر کے ساتھ ٹویٹ کی اور کہ آپ کے فوت ہونے سے آپ نے جو ٹیکنالوجی ہمیں دی ایپل اور جو اس کے اوپر ہم میوزک کمپوز کر سکے یا جو 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 بھی ہم ٹیکنالوجی استعمال کر سکے تھینکیو بری مچ تھینکیو کیا میں بتا رہا تھا کہ امریکہ میں آپ کو جائیں بارہ سو ڈالر کا اچھا پہلا فون مل جاتا ہے ٹھیک ہے جی پاکستانی ٹرانسلیٹ کرتے ہیں چار لاکھ روی بن ہے جب آپ پاکستان جائیں گے وہ حکومت دوسری تھوڑکو بہت پیسے پاکستان دارہ سو ڈالر بار کر ٹھیک ہے ہم غریب بول کے آؤ ہمارے پاس آؤ ہمیں دو پیسے وہ آج کل ایک لاکھ چالیس ہزار روی چارج کرتے ہیں اس فون کو پاکستان میں آپ روی کرنے کے لیے ورنہ دو مہینے بعد بند ہو جاتا دو مہینے بعد وہ فون بند ہو جاتا ہے اس کو اپریشنل کرنے کے لئے وہ کہتے ہیں جناب کہ ڈیڑھ لاکھ فرپی ایک لاکھ چالیس ہزار چمہ کرو اب آپ امیجن کرو کہ وہ فون کتنے کا پڑھ گیا پانچ لاکھ اور اگر فون لیٹ سے آپ نے ٹو کمپیوٹر پاکستان میں مہنگے ہوتے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اب ایڈیا جب یہ ٹکنالوجی آئے گی ٹھیک ہے جی اب وہ کہہ رہے ہیں ہم نے ہیلو مومبئی شروع کر دی ایپل نے تو امیجن کر رہے ہیں کہ جب یہ ٹکنالوجی آئے گی تو یہ کیا کرے گی وہ ذہری بہتر لوگوں کو امپاور کرے گی اور دنیا میں آپ امیجن کر لیں پانچ سٹور ہیں ایپل کے لیکن ان پانچ سٹور میں ایک انہوں نے انڈیا میں کھول رہے ہیں یہ بہت سمارٹ ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں وہاں جانے کی 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 سمجھتے ہیں یہ تو اب جانے بات ان کے اوپر ایک پریشر آیا انہوں نے کہا نہیں یہ کھول لے گا اگر فاکس کون منفیکچر کر رہے اور اسی طرح باقی جو پیچھے سے اور مزہ کی بات یہ ہیں یہ سمارٹ لوگ ہیں ٹھیک ہے جی ایک تائیوانی کونٹریکٹر الیکٹرونک جو منفیکچر فاکس کون ہے جو یہ کر رہے انہوں نے پورا انڈیا کو یہ ہنڈ آور نہیں کیا ان مائی انڈرسٹین نہیں ٹھیک ہے جی وہ سٹل بلیب کہ یہ کوئی وعدہ گاٹا نہ ہو جائے یا پتا نہیں وہ چیزیں ملے یا نہ پاکستان جو ہے اس کی پاپولیشن تو 238 ملی ہے ٹھیک ہے جی اور 50 پوائنٹ فور پرشنٹ فیمیل ہیں 49 پرشنٹ فیمیل ہیں اور آپ اس کی دیکھیں کہ ہماری جو ینگ پاپولیشن بھی بہت زیادہ ہے انٹرنیٹ ہیوزیج بھی کہا جاتا کوئی سیون ملین لوگ پاکستان میں انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں اب یہ امیجن کریں کہ سپیڈ بھی ہماری بس ٹھیک گزارے کرتی ہے تقریبا سیون میڈیا لوگ سوشل میڈیا یوزرز ہیں پاکستان میں تو جو بڑی کمپنیز ہیں وہ دیکھتے ہیں یار ادھر تو سیون میڈیا اور آپ کو پتہ ہے ہماری جو کیا سیاسی جماعت وں نے آئی ایس پی آر نے باٹس بنائے ہو ہیں وہ ایک دی بستی کرنا سے تو کتا تو چا با اس ہی میں لگے ہوتے ہیں کوئی جیسے کہتے ہیں وہ اچھی ڈسکشن ہوتی نہیں ہے لیکن اب انڈیا کی پاپولیشن انڈیا کے بڑے نمبر کا فائدہ ہے اور تکنالوجی سستی ہوگی جتنی زیادہ تکنالوجی سستی ہوگی اتنے زیادہ آسان ہے ادھر میں نے دیکھا ہے کہ وہ جائیں دیکھیں یہ ہوتی ہیں آپ جائیں آپ امریکی سیٹیزن ہیں آپ کو 50 ڈالر میں 40 ڈالر میں 1200 ڈالر کا فون دے دیتے 40 ڈالر میں آپ 1200 سو ڈالر کا فون دے دیتے ہیں جو کہ پاکستان میں 5 لاک روپیہ ہے پاکستان میں 5 لاک روپیہ اگر کسان نے یا کسی بندے نے بینک سے لینا ہو نا جی تو اس کو لائنوں میں لگا کے مہینوں مہینے زلیل کر دیتے ہیں 5 لاک روپیہ کے لئے اور دوست نے کوئی چیز خرید نہیں تھی کسی پاکستان دوست کے لئے چیز دیکھ رہے تھے تو اگر آپ اپل کی وچ لینی ہے اگر آپ نے فون لین ہے اپنے لیپ ٹوپ لین ہے اگر آپ پاس اپل کارڈ ہے یہاں پہ تو آپ کے پاس اور بھی آسان ہے جی ہم ہمیں کچھ کرنے وہ there is nothing to worry آپ جائیں آپ 20 ڈالر مہینے کے لیپ ٹوپ کے دے دیں 15 ڈالر 30 ڈالر مہینے کے لیپ فون کے دیں اور آپ سے سارا کچھ ویسے لے جائیں اور آپ جب یہ چیزیں واپس کرنی ہو چینج کرنی ہو تو واپس لیں ہم آپ کو upgrade بھی کر دیں گے تو پھر دیکھیں نا that is about the buying capacity that is you can find it here آپ کو دنیا میں اور کئی یہ نہیں ملے گی جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا انڈیا کی جو سمارٹ فون یوزرز ہیں وہ دیکھیں کہا آٹھ سو نو سو آٹھ سو چیزیں ان کی آسان میں ہیں اور پاکستان میں کہتا ہوں یہ ہمارے پاس ٹکنالوجی نہیں پہنچتی ٹکنالوجی اس لیے نہیں پہنچتی جیسے میں نے بتایا کہ ہماری پہلے تو ہمارے لیے چیلنج یہ کہ کرنسی ہماری ڈالر جی بہر نہیں جانا چاہیے پیسے ہی نہیں جب ڈالر بہر جاتا ہے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے وہ ڈالر بیجھتے نہیں آل سی نہیں کھل دی تو ہم جن موڈر ٹکنالوجی اس کو ریسی بھی نہیں کر سکتے جب وہ موڈر ٹکنالوجی آئے کی نہیں ہمارے لوگوں کے پاس نہیں پہنچے گی اور پھر وہ جو آتی ہے وہ کس کے پاس رہتی ہے مہیر لوگوں جن کے پاس رسورس ہیں وہ پھر اپنی مرضی سے پھر منopoli رکھتے ہیں چیزوں کے اوپر آپ دیکھیں ایپل کے لیپٹاپ رکھنا یا ایپل کی جو ہے وہ ماک بوک رکھنا اور جو اس کی گیجٹس ہیں اس سے آپ کو کیا کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور ہمارے پاس پورا 5G نہیں ہے پاکستان میں 4G پہ دکھاتے ہیں پاکستان میں ہمارے محابرہ ظلم خدا دا کہ آپ فون جو آ رہے ہیں فون میں سیم نہیں ٹھیک ہے ای سیم ہمارے کاروباری جو وہاں پہ موبائل انٹرنیٹ پروائیڈر ہیں انہوں نے کہا پیسے بناؤ انہوں نے کہا ای سیم لینی پانچ ہزار روپے میں دو ایک موبائل ہے کمپنی ہے جیز کے نام سے موبیل لنگ بھی اسے کہتے ہیں انہوں نے سنے کہ آپ نے سیم لینی ہے پانچ ہزار روپے دیں ای سیم کا اب پانچ ہزار روپے یہ وہی لوگ ہیں انہوں نے شروع میں عوام سے اتنے پیسے کمائے کہ اتنی اتنی مہنگ دہزز بیس بیس ہزار کی انہوں نے سیم دیں پہلے ابھی وہ اس چیز میں ہمیں سب کو انہوں نے پیچھے لگایا ہوا ہے اس ٹکنالوجی دیں پیچھے پیچھے اس لئے تو کہتے ہیں 21st century is a century of ideas کی century ہے تو جس کے پاس idea ہوگا وہ ہی آگے ترقی کرے 21st century دو چیزوں کی ہے energy and ideas ہر چیز گرد گھومتی ہے energy and ideas پرانے زمانے میں ہوتا تھا آپ کو man power چاہیے تھی labor چاہیے ہوتی تھی family میں بچے زیادہ ہوتے سارا کچھ ہوتا تھا آپ وہ چکر چلے گے ہیں ٹھیک ہے جی اور یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ buying capacity کی بات ہے آپ کو امریکہ میں 20 25 km 30 km پورے پورے ملک میں نہیں اور کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ ایڈیا جو ہے total apple کی total ہے وہ 3% شیر ہے apple کا وہ اندر ہے وہ سمجھتے ہمیں کیا اس کو پروائی نہیں کرتے تو یہ چیزیں ہیں ہم تو جسے کہ دیجٹل apartheid ہے میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے پاس apple سٹور کھلنا چاہیے ہمارے ہمارے دکھر سنتے کوئی نہیں ہے لیکن ہمارے پر ٹیکنالوجی تو سستی ہو ہماری دلیچ تو ہم پہنچ تو پائیں ہم چیزوں تک پہنچ تو پائیں ایسے زیادی تنا ہمارے ساتھ ہو کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ کمپیوٹر ٹیکنالوجی آئی پیڈز ہیں ان تک جہاں پہ انہوں نے کام کرنا ہے کوئی چیزیں بنانی ہیں ان تک یہ ایک سیسی نہ ہو یہ ہمارے ساتھ زیادی ہو رہی ہے ہمارے بچوں کے ساتھ زیادی ہو رہی ہے اور ایک ایک جب ایکنومک حالات پہ تروں کی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں تو جیسے رشیہ نے یوگرین پہ حملہ کیا تو اس کے بعد انہوں نے سینکسنز لگا دی کوئی تکنالوجی نہیں چاہے گی کچھ رشیہ نہیں جائے گا یا تو رشیہ کی اپنی کپیسٹی ہوگی یا ان کو چینیز بیجیں گے جو تکنالوجی ان کے پاس آئے گی وہ ہی تکنالوجی استعمال کر پائیں گے تو یہ ہوتا کہ آپ جو چیزیں چال رہی ہوتی ہیں آپ ان کے ساتھ نہیں چلتے اور جو گلوبل ڈویلمنٹ کے ساتھ نہیں چلتے تو پھر مسئلہ تو ہوتا ہے that's where the challenge is thank you